اگر ہم لوگ تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس ٹائپ سے یہ سٹیل کے وائرز ہوتے ہیں اس ٹائپ کے پروڈکٹ رینج کے اندر میں یہ بنانے کا کام کرتی ہے سو مینلی جو کمپنی کا ریوینیو آتا ہے وہ کمپنی کا اسی پروڈکٹ سے آتا ہے سو یہ پرٹیکولر بنانے کا کام کرتی ہے یہی ایک کمپنی جو سٹاک مارکٹ سے پیسے اٹھانے کا کام کر رہی ہے کافی پرانی کمپنی ہے ٹھیک ٹاک اور پہلے یہ ممبئی بیجتی مہاراستہ بیجتی پھر اس نے مدے پردیس میں اپنے آپ کو بزنس کو شفٹ کر لیا یہ کمپنی کسی ٹائپ سے پیسے اٹھانے کوسس کرنے والی ہے اور ابھی تک کیا حالات چل رہی ہے اور آج کے دن جو مارکٹ میں جو اسی سیکٹر میں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ میں کمپر کر کے دیکھیں گے کہ کہاں پر کمپنی اپنی ویلیو لگا رہی ہے یہاں پر کمپنی کے ایک بیسک ڈیٹیلز کی بارت کرتے ہیں 16 جولائی سے 19 جولائی کے بیچ میں آئی پیو کھلنے والا ہے 96 کا کمپنی نے پرائس رکھا ہے اور 54 کروڑ روپیز کے آس پاس میں کمپنی پیسہ اٹھا رہی ہے آئی پیو سے یہاں پر سارے پیسے کمپنی کے پاس میں ہی جانے والے ہیں یہ ایک چھوٹی کمپنی کا آئی پیو ہے اسیمی کمپنی کا آپ کو ایک آئی پیو کی فائل ایک لوٹ کے ساتھ لگانے کے لیے ایک لگ پندرہ جار دو سور پیگزر پڑھنے والی ہے کمپنی کے پاس جو پرموٹر لوگ ہیں جو مالک لوگ ہیں جنہوں نے کمپنی کو سٹارٹ کیا تھا آئی پیو سے پہلے ان کے پاس میں 100% شیئرولڈنگ تھی آئی پیو کے بعد میں لگ بگ 73% شیئرولڈنگ رہ جانے والی ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو 73.59% کی آس پاس میں سو اچھی کاسی صرف اتنا ہی شیئرولڈنگ دے رہے ہیں لگ بگ جتنا سے بھی دوارہ منڈیٹری ہے رائٹ اب کمپنی یا آئی پیو لے کے کیوں آ رہی ہے کیوں سٹوک مارکٹ سے پیسہ اٹھانا چاہ رہی ہے اس کے پیچھے کمپنی کے کچھ ریزنز ہیں جیسے کیپٹل ایکسپینڈیچر فور پلانٹ اور مشینری کمپنی کو مشینریز بڑھانی ہے کمپنی کو کسی صاحب سے بڑھانی ہے اس کے اگر سرچہ کرتے ہیں یہاں پر تو کمپنی نے بتا ہے کہ 1 کروڑ 75 لیک روپیز تو کیپٹل ایکسپینڈیچر ہونے والا ہے مشینریز بغیرہ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے نئی مشینریز بغیرہ لگانے کے لئے باقی جو ڈیٹ آلریڈی کمپنی کے پس میں اوپر ہے اس میں سے 48 کروڑ روپیز کا کمپنی کو ڈیٹ بھی اتارنا ہے یہ مینلی کمپنی کے ریزنز ہیں یہاں پہ 80 کروڑ کا ڈیٹ ہے آج کے دن اس میں سے 48 کروڑ کا اتارنا ہے کمپنی اس کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے بیسک ریزنز ریزنز اچھے لگ رہے ہیں نیکس چلتے ہیں کمپنی کے تھوڑی سی بیسک ڈیٹیلز کو اور سمجھنے کے لئے کمپنی کے انڈیپت ڈیٹیلز کے لئے نیکس یہاں پہ کچھ میں نے سکرن شورٹس لے رکھے ہیں لیٹیگیشنز کمپنی کے اوپر میں کچھ خاص آج کے دن میں نہیں صرف پرموٹر اور ڈیٹرز کے اوپر میں ایک سیویل لیٹیگیشنز ہے جو کی کمپنی کا ایک جو پرموٹر ہے اس کے اوپر میں ہے جس کا ہم نے یہاں پر اگر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو one second here is this سنیل کٹاریا ان کے اوپر میں ہے کہ انہوں نے کوئی زمین ہے اس سے ریلیٹڈ کیس ہے جو کی یہ بھی سیویل کورٹ میں چل رہا ہے وہاں پر انڈور مدے پردس کے اندر میں سپلوٹ کوئی زمین سے ریلیٹڈ ہے جہاں پر کوئی بلڈنگ مگرہ انہوں نے کچھ بنا لیا اور بعد میں کیس کر دیا کسی اور نے اس کے علاوہ باقی کمپنی کے اوپر میں ٹیکسے ریلیٹڈ کچھ کیسے ہیں باقی ایسا کچھ خاص سیریس مجھے نظر نہیں آیا جو سوری جو کنٹینجنٹ لائبلیٹی ہے وہ کچھ خاص کمپنی کے اوپر میں آج کے دن ہے نہیں that is also not a big case next اگر دیکھتے ہیں کمپنی کے بارے جو لوگو ہے کمپنی جو یوز کرتی ہے that is this one جو مین لوگو ہے کمپنی کمپنی کا کٹاریا یہ ابھی تک ریجسٹرڈ نہیں ہے تو this is a bad thing right یہ باقی جو کٹاریا تینہ شو یہ سب ریجسٹرڈ ہیں یہ والا لوگو ریجسٹرڈ but this one is not ریجسٹرڈ as of now next دیکھتے ہیں کمپنی کے پاس میں جو پروپرٹی جس پر کمپنی بزنس کرتی ہے تو وہ سارے ہی لیز پر ہیں بس یہ دو پروپرٹیز ہیں جو کی کمپنی as an investment owned ہے ٹھیک ہے investment as an investment owned اور ایک کمپنی خود خریدتی ہے تو وہ دونوں میں difference یہ ہوتا ہے کہ جسے کمپنی نے کچھ net profit کمایا تو وہاں پہ investment کرنے کے لیے کل کو بیچ کے نکل لیں گے کئی پیسہ کام کمپنی مجھورت پڑے گی تو نکل لیں گے اس type سے investment کیا جاتا ہے پروپرٹیز خرید کریں گے کمپنیاں رکھ دیتی ہیں ایک ہوتا ہے کمپنی خود میں کام میں لینے کے لیے بزنس جو پروپرٹی ہوتی اس کو خریدتی ہے تو کام میں جو کمپنی پروپرٹی لے رہی ہے وہ ساری ہی لیز پر ہیں وہ کی انڈسٹیل ایری آج میں ہے جو جو گورنر آف مدی پردیس ہوتا ہے وہ الوٹ کرتا ہے جگہیں انڈسٹیل ایری آج کے اندر میں اس type سے 3-4 پروپرٹیز ہیں جن کے اوپر میں کمپنی آج کے دن بزنس کر رہی ہے جن کا رینٹ بھی کچھ خاص نہیں ہے ٹھیک ٹھیک نورمل رینٹ ہے بس یہ دو پروپرٹیز ہیں تو آنڈ ہیں کمپنی کی جو پروپرٹیز انویسمنٹ کے پروپرس سے کمپنیاں کھریتی ہیں ان کے اوپر میں ڈیپریشیشن چارج نہیں کر سکتی ہیں باقی جو کمپنی اپنے بزنس کی یوز کے لیے جو پروپرٹیز کھریتی ہیں ان کے اندر میں بلڈنگ کا جو شیڈ کمپنی بناتی ہے زمین کے اوپر میں ان کا ڈیپریشیشن لے سکتی ہیں جس کا کافی اچھا کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے نیکسٹ اگر دیکھ لیتے ہیں کمپنی کے اور چیزوں کے بات کر جاتی ہیں یہاں پہ جو کمپنی کا مینلی کام جو بزنس آرہا ہے پیسہ جو آرہا ہے وہ وائر ڈیویزن سے آرہا ہے جس میں سے دو سو سات کروڑ روپے وائر ڈیویزن سے آئے ہیں کمپنی کے مینیفیکچرنگ گوڈز جو کمپنی خود بناتی ہے اسی سے کمپنی کا مینلی ریوینیو آرہا ہے باقی جو بور کمپنی جو خود کام بھی کرتی ہے کہیں پہ ورکرس لے جا کے تو وہاں سے کمپنی کا ڈیڑ کروڑ کے آسوا سے پیسہ آرہا ہے باقی دس کروڑ روپے کمپنی نے ٹریڈڈ گوڈز جو کی کئی اور سے خرید کے مال بیچا ہے خود کا مال نہیں تھا وہاں سے دس کروڑ روپے کمپنی نے ریوینیو کمائے ہے اور یہاں پر مینلی جو بزنس ہے وہ وائر سے آرہا ہے نیکسٹ اگر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کمپنی کا اگر ایک چیز کور دیکھ لیتے ہیں یہ کمپنی کی بیلنس شیٹ ہے ایک سو پہتیس کروڑ کی بیلنس شیٹ ہے اس کے اندر میں کمپنی کا جو ٹریڈ ریسیویبلز ہے وہ کچھ خاص ہے نہیں اور جو ہے اس کی ایک سائیکل بندھی ہوئی ہے جو کی ہمیں یہاں سمجھ میں آتا ہے لیس دین سیکس منس لیس دین سیکس منس سائیکل بندھی ہوئی ہے جو اور کی زیادہ concern کی بات اگر نہیں ہے so overall مجھے کوئی خاص دکت یہاں پر نظر آئی نہیں اب یہاں پر ایک بات ہے کہ کمپنی کے IPO کے بعد میں 48 کروڑ روپے سے جو لون ہے وہ کم ہو جانے والا ہے لگ بگ 50 کروڑ مانے تھے لگ بگ 30 کروڑ کا پیچھے لون بچے گا کمپنی کا جو فائننس کوسٹ ہے جو کہ آس کے دن 7 کروڑ روپے کا سالانہ 10 کروڑ روپے کے آس پاس کا ہے وہ گھٹ کر کے ڈاؤن چلا جائے گا وہ کتنا لگ بگ 4 کروڑ کے آس پاس میں چلا جائے گا تو 4 کروڑ کا یہاں پر نیٹ پروفیٹ جو ہے کمپنی کا آپ بعد میں جو لاسٹ میں بچے گا جو کی ایٹ پریزنٹ جو نیٹ پروفیٹ کمپنی کا چل رہا ہے that is کتنا 7 کروڑ 30 لاکھ روپے یہ بڑھ کے 12 کروڑ کے آس پاس میں پہنچ جائے گا 12-13 کروڑ روپے پہنچ جائے گا تو اس آئی پیو کی وجہ سے کمپنی کو کافی اچھا فائدہ ہونے والا ہے نیٹ پروفیٹ صدرنے والے ہیں ابھی لون چکانے سے پہلے پی بی ریشیو اس کو ہم لوگ کلکلیٹ کرنے والے ہیں اس کو کمپیر کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے دن لون چکانے سے پہلے کیا حالت ہے اس کے گھرے چرچہ کر لیتے ہیں پیسک ڈیٹیلز ہم نے ریس پی کی کور کر لی ہیں اب ہم لوگ ایک بار کم پیریجن بھی کر لیتے ہیں سو پی ای اور پی بی ریشیو اگر دیکھتے ہیں تو کمپنی نے ایٹ پریزنٹ جو ڈیٹا ہے یہاں پر سالانہ طور کے اوپر میں سات کروڑ تیانسی لاکھ روپے نو مہینے میں کمائے ہیں بارہ مہینے کے اندر میں اسی ٹائپ سے اگر دیکھا جائے تو لگ بگ تین کروڑ تین کروڑ روپے کمپنی اور کمائے گی ڈھائی کروڑ مال لو ڈھائی کروڑ روپے اور کمائے گی تو ہم لوگ لوگ سات میں بھی اگر لیتے ہیں دس کروڑ روپے کمپنی کمائے گی رائٹ تو دس کروڑ کے ساب سے کمپنی نے خود کی ویلیو لگائی ہے دو سو کروڑ تو یہاں سے پیریریشیو نیکل کیا جاتا ہے بیس کا ٹونٹی کا پیریریشیو نیکل کیا جاتا ہے جسکہ ہم لوگ دس کروڑ روپے کے مقابلے بھی اسی لیول پر کامائی کر رہی ہے سو کمپنی کمائی تو ٹھیک کر رہی ہے کمپیریٹیو دوسرا پی بی ریشیو کہ آج کے دن بک ویلیو کی ساب سے کیا ریٹس ہیں تو کمپنی کے اوپر میں ہم نے دیکھا کہ جو زمین بغیرہ ہے جو انڈسٹریز بغیرہ کمپنی پاس میں اونڈ تو ہے نہیں تو وہاں پہ پی بی ریشیو اب کمپنی پاس میں جو فیکٹری میں جو مشین ریز ہیں ان کی ویلیو ہے تو وہاں پہ بک ویلیو کمپنی کے نکل کے آتی ہے جو کی نیٹ ورث کمپنی کی فورٹی تری کروڑ روپیز کمپنی بول رہی ہے خود کمپنی بول رہی ہے ہماری فورٹی تری کروڑ روپیز نیٹ ورث ہے اور یہاں پر آئی پیو کے بعد میں ففٹی فور کروڑ روپیز اور چلے جانے والے ہیں کمپنی کے پاس میں سو فورٹی تری پلس ففٹی فور تو یہ لگ بگ نائنٹی کروڑ کے آس پاس مان کے چلے جانے والے ہیں کھڑسا ورثا بھی نکال کے آئی پیو کا سو نائنٹی کروڑ کے آس پاس بات میں اگر دیکھتے ہیں تو لگ بگ کتنے کا ٹو پوائنٹ ون کے آس پاس کا پی بی ریشو نکل کے آتا ہے اس کو کمپنی کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا ہے سکس پوائیٹ فائیٹ اس کا ہے ون پوائنٹ فائی ون اس کا ہے ٹو پوائنٹ سو بیسیکلی پی بی ریشو بھی ٹھیک تھاک لیول کے اوپر میں ہی ہے سو کمپنی کمائی اچھی کر رہی ہے اور پی بی ریشو بھی ٹھیک ہے اور کمپنی لونس ہوگا دے گی اس کے بعد میں کمائی ان سے اور بھی بیٹر کرے گی تو کمپیریٹیول اگر دیکھا جائے تو کمپنی کا جہاں پہ پوٹینشیل دیکھتا ہے لگ بگ لگ بگ یہاں سے کمپنی کا سٹاک جو ہے وہ 30 سے 40% کی آس پاس میں اوپر جانا چاہیے اور IPO آج کے دن already سٹاک مارکٹ all time high کے اوپر میں چل رہے ہیں IPO کا بوم ہے تو اس کی وجہ سے اور اوپر چلا جائے تو وہ الگ بات ہے تو I guess کمپنی کے اندر میں ویلیو ہے لونگ ٹام کی حساب سے بھی کمپنی میں مجھے ویلیو دیکھتی ہے بیکوز کمپنی کے اگر ہم RHP کو بڑھتے ہیں یہاں پر تو کمپنی جو ہے award وغیرہ بھی کمپنی کو ملے ہوئے مدد پردیس گورنمنٹ کی سائیڈ سے سو کمپنی اچھا کام کر رہی ہے اور فیوٹر میں اس سیگمنٹ بنے رہنے کی بھی چانسز ہیں بیکوز منفیکچرنگ سیگمنٹ ہے انڈیا منفیکچرنگ اب بنا ہوئا ہے فیوٹر میں منفیکچرنگ چلتی رہے گی کنسٹرکشن لائن کی بات کر رہا ہوں میں کنسٹرکشن لائن میں روڈز بریزز کنسٹرکشن وغیرہ تو کمپنی کو اچھا فائدہ رہنے ہی فائدہ ہے امید ہے ایسی سو لونگ ٹرم کی سب سے مجھے کمپنی ٹھیک لگ رہی ہے آج بھی ویلیو دیکھ رہی ہے that's all کر فیر ملتے ہیں ایک نئے ایمپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ میں اور ہاں فائنل ڈیسیزن لینے سے پہلے ایک بار فائنسیل ایڈویزر کو پوچھیں بات کریں جو بھی بولیں اسی ساب سے ڈیسیزن لیں بھائی کی اور ریسرچ اپنے بیسیز پہ بھی کریں that's all کر فیر ملتے ہیں ایک نئے ایمپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ میں سیوٹمورو